اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا میں زندگی کی کامیابی کا دارومدار ہے دیکھیں تھوڑا سا اس بات کو نوٹ کریں کہ جو بنیادی بات ہے بنیادی بات تو یہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانے اپنی حقیقت کو پہچانے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اپنی حقیقت کا ادراک نہیں ہے ہم ظاہر میں رہ رہے ہیں اور ظاہر ہی ہماری سوچوں کا مسکن ہے ایک اچھ بات ہے ایک حدیث ہے کہ من عرف نفسہو فقد عرف ربہو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں یہ مسئلہ ہے پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیت دنیا میں رہنے کی نیت جو ہے وہ ہماری دنیا بن گئی ہے یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے یعنی ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے اور ظاہر ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں میں عام طور پر بات کروں ایک معاشرے کی تمام معاشرے کہ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم دنیا ہی کما کے آپ دیکھ لیں ہماری روٹین کیا ہے یعنی زندگی کی لائف کی روٹین کیا ہے میں پیدا ہوا والدین نے مجھے سکول میں ڈال دیا پھر میرے لیے روزگار کا انتظام کر دیا یا دکان کھل دی یا نوکری دلا دی پڑھ پڑھا کے نوکری ہو گئی پھر میں نے شادی کر لی اور بچے ہوئے پھر بچوں کی فکر اور یہ وہ پھر میں نے ایک مکان بھی بنا لیا گاڑی باڑی لے کے اور پھر میں چل گیا اجل نے آئی اور مجھے لے کے چلی گئی یعنی یہ زندگی کا ہی ایک سرکل ہے یہ تو ہماری ضروریات ہیں اس کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے اس کے علاوہ کوئی مقصد ہمارے ذہن میں ہے نہیں نہ ہمیں بتائے جاتا ہے اور نہ ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں یہ ایک عوامی مسئلہ ہے کہ کوئی اور منزل نہیں ہے ہمارے سامنے کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے بس یہ دنیا ہی کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو وہ مقصد تب حاصل ہوگا یعنی اللہ تعالی نے ہمیں ان ضروریات میں رکھا ہے لیکن یہ ضروریات کو استعمال کر کے ہم اپنی آقبت بنا سکتے ہیں ان کو مناسب طریقے سے استعمال کر کے ہم اپنی آخرت سمار سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں نیت کا آ جاتا ہے کہ ہماری نیت بدل گئی ہے دنیا میں رہنے کی نیت بدل گئی ہے مسئلہ کہیں اوپر ہے تھوڑا سا اوپر ہے کہ ہماری نیت کیا ہے ہماری نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی وہ نہیں ہے جو کہ اللہ کا ارادہ تھا چونکہ اللہ کا ارادہ تھا اس کو نہ تو ہم نے معلوم کیا ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں انسان کا مقام اگر آپ دیکھیں تو انسان کا مقام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب انسان کو پیدا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے سامنے اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور کہا وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں کیا مطلب اللہ کے بعد اس کا نمبر دو ہے یہ اللہ کا نائب ہے خلیفہ ہے اب یہ اہلیت اور استعداد دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم اللہ کا خلیفہ بن سکتے ہیں اللہ کے بعد اللہ کے خلیفہ بن سکتے ہیں یہ استعداد ہے ہمارے اندر لیکن اس کے لئے ہمیں کوشش کرنی ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی تب ممکن ہے اس زندگی میں جب ہم اللہ کا خلیفہ بن جائے اللہ کا نائب بن جائے انگریزی میں جو بھی آپ اس کا مانا کریں لیکن یہ خلافت جو ہے خلافت کی لئے یہ مقام ہے ہمارا مقام انسانیت کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اب ہماری دنیا میں آ کے نیت بجائے اس کے کہ ہم اپنے اہلیت اور استعداد کے مطابق اس مقصد کے لئے کام کریں اور اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ بنا لیں تو ہماری نیت اور وہ ساری بدل گئی ہے اور دنیا ہی کی طرف ہو گئی ہے سر اب صرف دنیا کے پیچھے یہ ساری مسلمان قوم جو ہے دنیا کے کوئی مقصد بنا لیا اس نے باقی سب کچھ اس سے بھول گیا ہے اور اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ قرآن پاک جو ہماری کامیابی کی ایک دلیل ہے جو کہ راہ ہدایت ہے جس میں روشنی ہے اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کو ہم نے پسپشٹ ڈال دیا ہے قرآن کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہے اس قوم کی نظر میں سوائے ناظرہ پڑھ لینے کے یا تلاوت سننے کے اور کوئی ہماری نظر میں اہمیت ہی نہیں ایسا ہے کہ نہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی دگر سے ہٹ چکے ہیں قرآن ایک راستہ ہے ہمارا یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے اس میں طریقے کار موجود ہے لیکن ہم نے قرآن سے مو موڑ لیا ہے یہ مسلمان آج جو زلیل ہے خوار ہے اور مغلوب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے قرآن کی کوئی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے بطور اس سے روشنی لینے کے یا ہدایت لینے کے مسلمان آج اگر اپنے مقام سے گر گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کو ترک کر دیا ہے آج آپ کے نصاب میں بچہ سولہ جماعتیں پڑھ لیتا ہے لیکن اسے قرآن کا مفہوم معلوم نہیں ہوتا اٹھارہ جماعت پڑھ لے کوئی ایسا کورس آپ کی ظاہری نصاب میں ایسا کورس نہیں ہے کہ جس میں قرآن فہمی کا مضمون ہو کہ قرآن یہ بیان کرتا ہے ہے ایسا کوئی ملتی آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو یعنی اچھا قومی طور پہ ہمارا رویہ کیا ہے صرف ظاہر دارانہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہم حالت جنگ میں ہیں اس وقت آپ کو معلوم ہے اور جنگ کے ایک تو آپ کو دیکھیں یعنی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بزبان حال اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس سے ہماری کوئی غرض نہیں تو جان تیرا کام جان ہمیں تو دنیا چاہیے ہاں بس دنیا ہم حلال طریقے سے کمائیں گے اپنے بچوں کو حلال طریقے سے روزی دیں گے اس کے علاوہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے دیکھیں یہ جائز کام جائز کاموں بھی کی ایک نیت ہونی چاہیے اب یہ مثال کے طور پہ کوئی باہر جاتا ہے تو وہاں سے انگریزوں کو دیکھتا ہے ادھر ادھر کہتا ہے یارہ بڑے دیانتدار لوگ ہیں بڑے سچے لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے خیانت نہیں کرتے اور سب کچھ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے اسلام اگر اصل شکل میں ہے تو وہاں ہے ایسا کوئی کہتا ہے اچھا اب یہ اہنا کہ ٹھیک ہے یہاں بھی اگر ہم اللہ سے غافل ہو کے اپنی زندگی گزاریں حلال کمائیں سب کچھ کریں لیکن اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہوں ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہوں اللہ کی یاد سے خالی ہوں جیسے کہیں آج اللہ کی یاد کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے اور میں نے جنت جانا ہے یہ کوئی فکر جنت کی آج کوئی فکر ہے کسی کو عام طور پر معاشرے معاشرے تیجر طور پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جنت میں جانے کی کوئی شدت تو میں کہے کہے نہیں سکتا کوئی کوئی امنگ ہے کہ میں جنت میں یہاں پر ایک مکان بنا لوں دنیا میں مطلبی مطلبی نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں اب دیکھیں ہمارا یعنی یہ بات تو اب ہماری ٹائم ختم ہونے والا ہے میں نے اس پہ ہماری جو وہیں تقریباً سات آٹھ سو کلپ موجود ہیں اسی بارے میں موجود ہیں یہی ہم نے ایڈریس کیا ہے یہی مضامین ہمارے ہیں اس وقت ہمارے جو شارٹ کلپس ہیں آٹھ سو ہوں یہ ساڑھے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو کلپس ہیں درس اس کے علاوے ہیں یہی مضمون ہم نے ایڈریس کیا ہے اصل چیز جو ہے آخری بات کی طور پر میں یاد کہوں اصل چیز جادِ الٰہی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ہلاکت ہے تباہی ہے ان دلوں کے لئے فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ان دلوں کے لئے جن کی یاد جن کے دل میری یاد سے غافل ہوں سخت ہو خوفِ خدا نہیں ہے آج معاشرے میں مسلمان میں کتنے ہیں ایک عرب پچاس کروڑ ہیں خوفِ خدا نہیں ہے ہے تو آپ مجھے بتا لیں اللہ کا خوف معاشرتی طور انفرادی طور پر ہو سکتا ہے لوگ ہیں ایسے لیکن اجتماعی طور پر نہ اللہ کا کوئی کی وجود کا احساس ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہمیں اس کے وجود کا احساس نہیں ہے پھر اللہ کی شان اور اللہ کی قدر بھی ہم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ دیکھیں زندگی اللہ کی یاد میں گزارنی چاہیے فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور یعنی قرآن کی دیکھیں اب یہ بہت سی آیات ہے اگر اس لحاظ سے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور میں آپ کو بیان کروں تو جگہ بے جگہ میں نے بیان کی بھی ہیں اور میں ایک بات آخری بات کے طور پر کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے قرآن میں ہدایت فرمائی ہے کہ وَلَا تَكُونُ كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاہُمْ حقیقت کا پتہ نہیں ہم نے ہم سے اپنا آپ بھول گیا ہم ظاہر کو اصل سمجھ بیٹھیں مسئلہ یہ ہے اللہ کی یاد سے ہمارے دل آپ کو آپ بھول جاتے ہیں اگر آپ کو اپنا آپ یاد ہے اور اپنے باطن کے لئے آپ جی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھولایا نہیں ہے آپ کو اللہ یاد ہے اگر آپ باطن کے لئے جی رہے تو اس کا مطلب آپ کو مبارک ہو آپ اپنی حقیقت کے لئے اگر جی رہے اپنے تو آپ کو مبارک بات ہو لیکن اگر آپ ظاہر کی جی رہے اور آپ کی ساری پریشانی یہ ظاہر کی ہیں تو پھر آپ کو مبارک بات نہیں ہے اگرچہ آپ سب کچھ کر رہے ہوں لیکن دل آپ کا غافل ہے اللہ کی یاد سے تو اصل ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں میرے بندے کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہمیں تو اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں اپنی حقیقت سے ہم غافل ہیں اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں ہم ظاہر کے لئے جی رہے ہیں ہماری زندگی موت ظاہر کے لئے ہے اور ظاہر ہی کے لئے ہم جینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہماری نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی مقصد ہے اور یہ بہت نقصان والی بات ہے و آخر دعوانہ اور الحمدلللہ رب العالمين مولا صلی وسلم دائما آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کل ہیم